نہرے کا جواب زور سے دے جنابِ ارتاب بخاری صاحب زور کرنے یہ توڑا انتیانہ آج گا جنابِ ارتاب بخاری صاحب زور سے ہاتھ اوپر کر کے پوری طاقت کے ساتھ جنابِ ارتاب بخاری صاحب سوردار تاریو سے ویلکم کریں آپ کی تاریو کی گھوچ تھوڑی سی کم سنائی دے رہی ہے تھوڑی تاریو میں جان لائے اور وہ تاریو کو طاقت دے ہمارے بیچ ہماری پارٹی کا لیڈر ہمارا قائب ہمارا رینما جس کے لیے ہم سب ایک ہو کر طاقت کے ساتھ کام کرتے ہیں میں تمام ساتھ اوپر سے کہوں گا کہ زوردار تاریو سے اپنی پارٹی پریزیدن سید ارتاب بخاری جی کا ویلکم کریں پہلی میری بات اس سے میں جواب دینا چاہتا ہوں جمہو کشمیر میں کوئی سمندر نہیں ہے اس لئے مگرمچ بھی نہیں ہے یہاں کوئی مگرمچ نہیں ہے یہ چینٹیوں کو مگرمچ کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی اور سیاست ہے اور اب ہم یہ سیاست سمجھ چکے ہیں جمہو کشمیر کا ہر شہری سمجھ چکا ہے اچھا رہے گا ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ اب یہ ڈراما بند کر دیں محبوبہ مفتی کہہ رہی ہے کہ افغانستان جیسے حالات بن چکے ہیں یہاں پر جس پر دار سے یہاں آدھ کرم نوکبودی جو ہے وہ اب یہاں چلایا جا رہا ہے دیکھیں ہم تو گریبوں کی بات کرتے ہیں ہم تو اپنے جمہو کشمیر کے واسیوں کی بات کرتے ہیں جب ہم اپنے جمہو کشمیر کے واسیوں کی بات کریں گے تو ہمیں ان کا ہی خیال ہے نہ ہم دائیں دیکھتے ہیں نہ ہم بائیں دیکھتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں اپنے لوگ ہی ہیں اور مجھے میرا دل رو رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے چاہے کسی کی جومبڑی توڑی جا رہی ہے یا کسی کا شوروم توڑا جا رہا ہے کیونک شوروم والا بھی جمہو کشمیر کا ہی ہے جومبڑی والا بھی جمہو کشمیر کا ہی ہے سر ایک چیز اور جس پرکار سے ملک مارکنٹ میں اب یہاں چلایا گیا اس دوران کئی نیتا جو ہیں وہ خون خرابے کی باتیں بول رہا تھے ایسے میں انماد نہیں بڑھتا ہے دیکھیں میں تو بتاتا ہوں آپ کو میں نے آپ نے میری تقریر بھی سنی ہوگی ہم نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ شانتی سے یہ جو اس وقت مسئیبت آن پڑی ہے اس کا مقابلہ شانتی سے کریں جذبات اوبر جاتے ہیں جب آپ کا آشیانہ توڑا جاتا ہے جذبات اوبر جاتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جب ایڈمنسٹریشن ایکشن کرتی ہے کوئی بھی ایکشن کرتی ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جذبات ہے جذبات تو ہی جس کے روزگار اسی پہ ہے جس کے بچے اسی پہ پلتے ہیں جس کا گھر بچے اسی آشیانے میں رہتے ہیں تو جذبات ہوں گی ان کے بھی تو گھرے ہیں ان افسروں کے بھی گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ صحیح ہوا ہوگا پتر کوئی چلا ہوگا وہ غلط ہے لیکن پھر یہ بھی تو گلت ہے آپ توڑ رہے ہیں دونوں چیزیں گلت ہیں جس نے کیسے یہ بار پر کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی وشیش کومیٹی کو ہی ٹارگر کیا آپ کو بھی لگتا ہے میرے لیے جمہو کشمیر کے لوگ ایک ہی ہیں میرے لیے نہ ان کا کوئی الگ مذہب ہے نہ ان کا کوئی الگ ریجن ہے میرے لیے جمہو کشمیر کے لوگ ہیں میں جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں اور یہ جو مذہبی بنیادوں پر ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ ایڈمنیسٹریشن کر رہی ہے کیونکہ ان کو اس میں سے فائدہ ملتا ہے سنیے میں میں تو عمر صاحب نہیں نہ ہوں وہ تو بڑے لیڈر ہیں سنیے سنیے ہم تو ہم تو لوگوں کی بات کرتے ہیں اور جب ہم لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں ہم کسی مذہب کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں ہم کسی ریجن کی نمائندگی اپنی پارٹی سبھی لوگوں کی جمہو کشمیر کے سبھی لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے سر جس طرح سے آشواسن دیا جارا لیکن بلیک اڈ وائٹ میں کوئی آرڈر نہیں آرہا ہے شاید ہاں اتنے تو ووٹ پڑھیں گے ہی پڑھیں گے کیا بات کرتے ہو لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں ان کی یہ داداگری نہیں نہیں چلے گی لیکن حساب لیں گے ہم حساب ہم ضرور لیں گے پہلے دن ہی جس دن سرکار بنے گی لگایا یہاں دس دس لاکھ پہ لگا لیے ہیں دس دس لاکھ روپیہ مہینے کی سیلری پہ لگا لیے ہیں بھئیہ ہمارے تو ہزار روپے کے لیے بچہ ترس رہا ہے اس کو اگر دو ہزار روپے پنشن دیتے اس دس لاکھ روپے والے سے تو وہی بہتر تھے کیوں اس میں ہمارے شاید دو ہزار لوگ بچے اس میں پل جاتے ہیں لیکن سر لگتا نہیں ہے اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں چاہے اس میں نیتا ہوں پولیس دکاری ہوں یا پھر بیروکریٹس ہوں ان سے زمین کھالی کروائی گئی ہے ابھی فیلال چھوٹے لوگوں کو نہیں چیڑا گئے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا زمین جہمو کشمیر کی یہ 1947 سے تو ہم آزاد ملک کے حصہ ہے آپ نے کھے بھی سنا ایک انچس میں بڑی ایک انچ بڑی گھٹے گی بھی نہیں ہماری یہ ہمارے پاس ہی رہے گی چاہے آج علف کے پاس ہے کل بے کے پاس رہے گی یہ قدرت کا قانون ہے قدرت کی زمین ہے قدرت کے بندوں کے پاس ہی رہے گی ان کو پریشان نہیں ہونا چاہے ہماری زمین کے لئے ان کو بولو کام ہو گیا آپ کا چلے جاؤ اب ہم خود کریں گے ہم جمو کشمیر کے واسی کافی ہیں ہمیں پتا ہے ہماری زمینیں کہا ہیں کن کے لئے ہیں جمو کشمیر کے لوگوں کے لئے ہمیں پریشانی نہیں ہیں آپ پریشان باقی چیزوں کے لئے ہو جاؤ اس کے لئے نہیں ہو جاؤ ٹھیک سر شکریہ